مہنگائی کے سطح عوام کے لیے معمولی ساری لیف پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل نوچیفیکیشن جاری پیٹرول کی قیمت میں 69 پیسے فی لیٹر کمی مچھی کا تیل 73 پیسے فی لیٹر سستا لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 25 پیسے فی لیٹر کمی مساجد اور مزاروں میں وضو کے پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا منصوبہ محکمہ اقاف نے پانی زخیرہ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا پہلے مڑھلے میں بڑے مزارات پر پانی کے بڑے ٹینک بنائے جائیں گے شہر میں وقفے وقفے سے بارش موسم تھنڈا تھار ہو گیا گزرستہ 42 گھنٹوں سے کبھی حل کی تو کبھی تیز بارش شملہ پہاڑی ایبٹ روٹ لکشمی چوک اور مولڈ روڑ سمیت مختلف علاقوں میں رمجھیم تھنڈی ہوایں چلنے سے سردی کے شدت میں اضافہ درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہنے کا امکان مہم موسمیات بارش سے لیسکو کے ترسیلی نظام کو بھی تھنڈ لگ گئی سو سے زائد فیڈر ٹریپ کرنے سے بند روڑ سملہ باد گڑی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند رہی پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر تیز کام ایک گھنٹہ اکبر ایکسپریس پسٹ پنڈ منٹ تاخیر سے روانہ ہوئی اندرون اور بیرونے ملک جانے والی پندرہ پروازے منصوب تیرہ تاخیر کا شکار موسم تھنڈا تھار ہونے پر لاہوریوں کے مزے چٹ پٹے کھانوں کے لیے شہریوں کا دکانوں پر رش سموسے پکوڑے اور گاجر کا حلوات سب کو پسند فیش فرائی تو سب کو نبھائے سانہے ساہی وال کی تحقیقات اہم پیش رفت آر اینی شاہدین کے بیانات کلمبند سابق ایس ایس پی سی ڈی ڈی جواد کمر کا بیان بھی کلمبند زیشان کی زیر استعمال گاری کے بارے میں اہم شواہد مل گئے گاری فیصلہ بات میں مارے گئے دہشت گرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی سابقہ مالکان کے بیانات اور دستاویزات حاصل کرنی مقتول خلیل کے برسہ آج بھی شناک پریٹ کے لیے نہ پہنچے آئی جی پنجاب سی ڈی ڈی اہلکاروں کو بچانا چاہتے ہیں مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا عصام جی آئی ٹی ختم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواستائر جی آئی ٹی سے انصاف کی امید نہیں ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے بھی جی آئی ٹی کو تحقیقات سے روکنے کا حکم دیا درخواست میں موقع جماعت اسلامی کا بھی حسان ہے ساہی وال پر جی آئی ٹی سے اہل خانہ اور عام عوام مطمئن نہیں جس قتل کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے کہیں انصاف نظر نہیں آ رہا حکومت عوام سے جھوٹ بول رہی سراج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو سانہ ساہی وال کے متاثرہ بچوں کی تعلیم و صحت کا معاملہ لاہور روٹری کلب نے پنجاب حکومت اور سیکیرٹری صحت کو خط لکھ دیا بچوں کو ایچیسن کالیج کے بارڈنگ سکول میں داخلہ دیا جائے کلب انتظامیہ کا مطالبہ آج ہمارا کل پی ٹی آئی والوں کا کیم جیل کے باہر ہوگا حکمرانوں کی فائلے بننا شروع ہو گئیں جلد مراد سعید اور شیخ رشید بھی جیل کے باہر گفتگو کر رہے ہوں گے رانہ سناؤلا کا دعویٰ کہتی ہے کہ سانہ ساہی وال کی ذمہ دار بفاقی حکومت ہے ثبوت ضائع کیے گئے جوڈیشل کمیشن سے نتیجہ نکل سکتا ہے پنجاب کے تمام فیصلے بنی گانا میں ہوتے ہیں نمبر گیم پر حکومت گرانا کوئی مشکل نہیں صرف چار ووٹوں کی بردری قیدی نمبر چار چار سات سیفر سے ملاقات کا دن لیگی رہنماؤں اور اہل خانہ کی کوٹ لگ پر جیل میں نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کی اپنی دادی کے ہم رامت حمزہ شہباس ممنون حسین شاہد خکا نباسی خاجہ آصیف احسن اقبال سمیت دیگر رہنماؤں بھی پہنچے جیل کے باہر لیگی کارپنان اور خاتین کی نارے بازی ملک ترقی کے راستوں پر چلنے لگا تھا ملک دشمن اناثر کو ملک کی ترقی برداشت نہیں ہوئی نون لیگ عوام کی عدالت میں آج بھی سر خروح ہے نواز شریف کی لیگی رہنماؤں سے ملاقات مگفتگو ایلیکٹڈ وزیراعظم جیل میں سیلیکٹڈ کی عزت کون کرے گا حکومت خود ہی گر جائے کی ہمیں دھککہ دینے کی ضرورت نہیں لیگی رہنماؤں کے بھی حکومت پروار قائد سے ملاقات کا دین لیگی کارپنان کا جیل کے باہر رشت لگا رہا مریم آرنگزے برکشے میں بیچ کر جیل پہنچی جاوے دھاشت میں بھی رشت کے بائیس موٹر سائیکل پر جیل کے دروازے تک پہنچے نواز شریف کی صحت سے متعلق میڈیکل بورٹ کی تجاویز پر عمل کریں گے کافلی کے گلے شکوے حقیقی ہیں اتحاد الیکشن سے پہلے کا ہے جلدی نہیں ٹوٹ سکتا ایک گھر میں بھی گلے شکوے ہو جاتے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو میٹر میں الیکشن نہیں ہوں گے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی حکومت اقدامات کا عوام کو تین سے چار سال میں فائدہ پہنچے گا بھارت چن چن کر تعلیم جاہفتہ نوجوانوں کو شہید کر رہا بھارت سے خطے کے عم کو شدید خطرہ ہے مسئلہ کشمیر پر ایک اے پی سی بلائی جانی چاہیے کشمیری رہنما مشال ملی کا لاہور یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب صدر ازاق کشمیر سردار مسود خان کہتے ہیں کشمیریوں کو حق کے خود ارادیہ دلانے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیں گے یونی گروپ کے زیر احتمام الحمرہ ہال میں تقریب سے خطاب میئر کیوں نہیں آتے اجلاس ایسے نہیں چلے گا سرد موسم میں بلدیا اسما کے اجلاس میں گرما گرمی اختیارات نہ ملنے پر چئرمینوں کا بابیلا چئرمینوں نے سپیکر کے ڈائس کا گہراو کر لیا نانے بازی سپیکر اور ڈیپیٹی میئر نظیر سواتی ارکان کو نشستوں پر بیٹھنے کے لیے منت سماجت کرتے رہے ہنگام آرائی کے دوران اجلاس کی کارروائی غیر موئی نہ مدت تک ملتبین صفائی کے لیے نیا فریم ورک ہفتے کے چھٹی ختم اب اتوار کو بھی شہر سے کورا اٹھایا جائے گا عبدالعلم خان نے ایم ڈی الڈی وی ایم سی کو ٹاسٹ سوم دیئے شہر کو صفائی کے لیے چودہ حلقوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت ورڈ بینک کے وفت سے بھی ملاقات بولے کہ تمام بڑے شہروں کا آئندہ پچاس سال کا ماسٹر پلین بنا رہے ہیں پنجاب بھر میں بائک وقت دہی علاقوں کی ترقی چاہتے ہیں پنجاب آر کاؤنسل کے چیئرمین وائز چیئرمین ایکزیکیٹیف کمیٹی کا انتخاب کر لیا گیا افتخار شاہ چیئرمین شاہنواز اسماعیل بلا مقابلہ وائز چیئرمین منتخب نومنتخب اہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ قلعہ کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے نشتر پارک جمنیزیم میں جاری نیشنل ویڈمنٹن چیمپینشپ اکتتاں پذیر وابٹا کی علی بہتی اور مہور شہزات نے فائنل مقابلہ جیت لیا منس ڈبلز مقابلوں میں اتیق چودری اور راجہ حسنین نے کامیابی اپنے نام کی پاتے گھیلاریوں کو انعامات سے نباس آگیا لاہور میں جاپانی سکافت کے رنگ الہمرا آج کاؤنسل میں جاپانی کلینڈرز کی نمائش جاپانی عوام کے رہن سہن کی بھرپورا کاسی شرکہ نے جاپانی کلچر کو خوبصا رہا اور الہمرا آج کاؤنسل میں لاہور سکولز اسکو سسٹم کے سرانت تقریب تقسیم نامات بچوں کی شاندہ پرفارمنس مقلب ٹیپیوز پیش کیے حاضرین نے لا جواب پرفارمنس پر خوب داد دی بچوں کو انعامات ملنے پر والدین خوشی سے سرشاعت نظر آئے